ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ دو دیشوں کے سینکوں میں ہنسک سنگھرش ہوا تھا ہوت سپرنگ گوگرا گلون میں چینی سینہ نے اپنی گاریاں بھی پیچھے کی اس مامنے میں بھارتی سینہ کا آبھیکارک بیان آنا ابھی باقی ہے لیکن یہ بڑی خبر چینی سینہ نے اپنے کیمپ قریب ڈیڑھ کلومیٹر پیچھے کی طرف ہٹا لیے ہم سیدھر اوک کرتے ہیں میرے ساتھ میرے سہی ہوگی نیراج راشکوت اس سمیں موجود ہیں اور اپ ڈیٹس کے ساتھ نیراج یہ تو بڑی کامیابی ایک طریقے سے بھارت کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہاں پر ڈس انگیجمنٹ پرکریہ کے تہر ڈیڑھ کلومیٹر پیچھے ہٹی ہے چینی سینہ بلکل روما نا جو جانکاری مل پائی ہے ہمیں اپنے اوج پدر ستروں سے اس میں دو تین جگہ پر خاص طور سے گلوان گھاٹی میں پی پی جو پیٹلیم پائن نمبر چودہ ہے وہاں پر بھی چینی سینہ نے اپنے ڈیڑھ کلومیٹر پیچھے کیمپ کیے ہیں یہ وہی جگہ ہے جہاں پر پدرہ و سولے جون کی درمیانی رات دن تک سگرش ہوا تھا دونے دیشوں کی سینہوں کے بیچ میں اس کے لابے جو جانکاری مل رہی ہے وہ گوگرہ میں ہاٹ سپرنگ میں اور گلوان کا جو جرنل ایریا ہے وہاں پر بھی چینی سینہ کی جو گاڑیاں ہیں جو بہت آگے آئی وین تھی ان کو بھی آج صبح سے دیکھا گیا ہے کہ وہ پیچھے چلی گئی ہے لیکن اس میں بھی بھارتے سینہ نے صافتہ وقت سے کہا جو ہمارے سوطر ہیں کہ ابھی فک فک کر قدم رکھنا ہوگا بہتر گھنٹے کا جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک verification period ہوگا کہ بہتر گھنٹے تک دونوں دیشوں کی سینہیں ایک گزرے پر watch رکھیں گی کیا کہ کیا واقعی میں بہتر گھنٹے تک یہ استثیتی بری رہتی ہے ایسا تو نہیں ہے کہ ابھی پیچھے کیا ہے اور پھر رات میں واپس آ جائیں یا کل صبح پھر سے واپس آ جائیں تو اس سب پر پوری کڑی نظر رکھی جائے گی تب ہی بہتر گھنٹے بعد کہہ سکیں گے کہ disengagement پرکریہ پوری طرح سے شروع ہو چکی ہے تو ہمارے ساتھ دیکھیں ریٹاد میجر جنرل ایک کے سیوات صاحب بھی اس وقت موجود ہے تو میجر جنرل سیوات کیا اسی بہتر گھنٹے کا یہ جو period ہوتا ہے آپ بہتر یہ process بتا پائیں گے اسی کا انتظار کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد ہی کوئی official statement کوئی آدھکارک بیان جو سینہ کی طرف سے سامنے آئے گا بلکل بلکل میں جکھو پہلی بات تو میں مہا کی صاحب ہے 144 لے لڈاک میں 2 صاحب 2011-12 میں بڑا وافے ہوں مگر یہ بات آپ نے بلکل ٹھیک ہوتی کہ جب تک اس کی 72 آر تک ویلیفیٹیشن نہیں ہو جاتی سب تک یہ کہنا بلکل پری بچور ہوگا مگر ایک اچھی beginning ہے اگر چین نے واقعی ڈیج کلومیٹر پیچھے گئے ہیں گلوان گھاٹی سے پٹرول پائنٹ پورٹین سے تو ایک اچھی beginning ہے اور اس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ سنگوہات اچھی ہے اور آگے بڑھنے کے بلکل اس کو یہ کہنا ہے کہ چین اب سوچ رہے آدھت سے آئے گا یہ پری مچور ہے کیونکہ چین کی ایک آدھت رہی ہے دو قدم آگے ایک قدم پیچھے اور کہنی اور کرنے میں بڑھتا ہے تو چین کے ساتھ جو بھی چیز ہے ہمیں پھوک پھوک کر اٹھانا ہوگا لیکن جس دن پردار منتری ناریندر موڈی نمو گئے تھے اس دن بھی سر آپ میرے ساتھ تھے اور جب ہم چرچہ کر رہے تھے تو ہم یہی بار بار آپ کی طرف سے بھی جو انڈرلائن کی جا رہی تھی وہ یہی کہ دیکھیں چین کو عادت نہیں اس طریقے سے کوئی اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرے اور بھارت نے وہ کر کے دکھایا ہے تو یہ ایک طریقے سے اس کا اثر ہے سر دیکھیں کہیں اتنا بڑا پیسر آ رہا ہے چین کے اوپ اور بھارت کا کہ ہم نے نظر میں نظر ڈال کر اس کو دیکھا ہے اور اس کو کہیں نے کہیں یہ لگنے لگیا ہے کہ اس کا پڑھنا ابھی بہت کمجور ہے بھارت کا پڑھنا بھاری ہے اگر ہیوڈ جیسی سٹیٹی ہوتی ہے تو چین کو بہت امسان ہوگا کیونکہ چین کے پاس جو فوج ہے وہ بیٹل ہارڈن نہیں ہے بھارت کا بیٹل ہارڈن ہے انفینٹی بہت اچھی ہے ماؤنٹن میں لڑنے قابل ہے اس کے بعد جو ہمارا ائر فورس کا جماؤڑا ہے اس نے ایک گیم چینجر کر دیا فورس ملٹیپلائر سپرٹی ایمٹی آئی اس کے بعد مرک ٹون ٹی نائن مراش ٹو تاؤزن اور قابلیت ہے ہماری اندر تک جانے کی چین میں تو چین کو ایسا لگا کہ آپ کہیں نہ کہیں سب جوتا کیا جائے ایک فیس سیونگ مجھے لگتا ہے کہ فیس سیونگ کی طرف جا رہا ہے مگر یہ ابھی بھی کہنا غلط ہوگا کہ واقعی چین بلکل مان جائے گا اور چلا جائے گا کیونکہ دھاں سے یہ آتا ہے تو روانہ میں چھوڑا سا بتانا چاہوں گا اس میں کیا ہو رہا ہے گلوان گھاتی جو ہے جو ایک بڑی جو گنجسٹی گھانٹی ہے اور وہاں پر یہ جو گلوان ندی ہے ابھی اس میں ایک پر کا فلڈ آگا ہے کیونکہ جو بڑا فنگلتی ہے گرمیوں میں تو یہ پانی بہت زیادہ اوپر بڑھ جاتا ہے اس کے اندر اور یہ بھی ایک کارن ہے کہ وہ پیچھے اٹھنے کے لئے بجمور ہوئے ہیں اور دوسری بات یہ ہے اگر دیر دو کلومیٹر پیچھے اٹھتے ہیں تو گراؤنڈ پہ سیچویشن تھوڑی چیز ریلاکس ہوتی ہے ویریفائی کریں گے مگر یہ کہہ کہ دربک شوک اور ڈونٹ بائی گولڈی کو وہ دومینٹ نہیں کر پائیں گے وہ سائی بہت بڑی بات ہے وہ نہیں ہے کیونکہ جو ہائٹ ہیں اس کی طرف ان کو بھی اگر پکڑتا ہے یہ تو دربک اور جو شوک اور ڈونٹ بائی گولڈی روڈ ہے اس کو ڈومینٹ کر سکتا ہے مگر میں یہی کہوں گا کہ ایسیٹ ٹیسٹ تو اس کا جب ہوگا کہ پنگینچوں میں کیا ہوتا ہے سندر چار سے لے کے آگ تک یا تین جانے کے لئے راج جی ادھتا ہے فنگر آگ کے پیچھے تک جہاں پر وہ پہلے تھا اور دوسرا یہ جو آپ پر معلوم ہے یہ دولت لوگ روڈی اور ڈیسٹ ٹرینگ میں یہ بوٹر لیک اور وائیڈ جنشل میں جو آگیا ہے وہاں سے بھی اس کو جانا پڑے گا تو ایک مرکار سے یہ اچھی ہے مگر اس کا یہ کہنا کی سائید تین جو کرنا کرنے لگیا ہے ہم اس پر اشواہت کریں ہم اس پر اتنے جلدی اشواہت نہیں کر سکتے دیکھ دیکھے کریں گے آپ مہتف پور بات کہہ رہے ہیں سر اور وہ بات جس کی طرف آپ نے دھیان دلایا ہے درشو کو مجھے لگتا ہے نیرج کے پاس میں چلتی ہوں وہی سوال لے کر نیرج یہاں پر کیا موسم کی بھی مجبوری لگ رہی ہے کہ ڈس انگیجمنٹ پرکریہ جو ہے اس میں اس علاقے میں تو چین شامل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن جس طریقے سے میجے جنرل سے بات کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ صاحب ابھی انتظار کیجئے ابھی تو اور بہت سے پوائنٹس ہیں خاص طور سے جو پانگونگ میں جو فنگر ایریہ ہے اس کو لے کر جب تک کوئی ہم چین کے روئیے میں بدلاب نہ دیکھیں تب تک کچھ بھی ابھی کہنا مشکل بلکل رومانہ بلکل ٹھیک کہا کہ یہ جو جانکاری مل رہی ہے کہ گلوان کی پیٹرولنگ پوائنٹ نمبر چودہ سے جو چینی سینہ پیچھے اٹھی ہے اس میں ایک بہت بڑا کارن جو ہے وہ گلوان ندی میں پانی کا بہاب بھی مانا جا رہا ہے چینی سینہ نے بہت بہت تیزی آرہا اور جہاں پر کارو لیتی ہے گلوان ندی لیتی ہے شوک میں جانے کے لیے ملنے کے لیے وہیں پر کیمپ لگایا تھا جس کو لے کر اوبجیکشن تھا تو ایسے میں مانا جا سکتا ہے کہ وہاں پر پانی کا فلو بہت زیادہ تھا اس لئے چینی سینہ نے اپنے کیمپ پیچھے کی ہو لیکن بھارت کے ساتھ اس میں بارگیننگ کی ہوئی کہ ڈس انگیزمنٹ پرکریہ ہم کر رہے ہیں اور ہم پیچھے جا رہے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے اس لئے بھارت کے سینہ کہ جو ہمارے سوتر ہیں انہوں نے سافتور سے کہا کہ جتنی بھی سٹیپس چاہے وہ پیچھے کی طرف لے رہا ہے چین لے رہا ہے چینی سینہ چین کی پیلے سینہ لے رہا ہے ان کو فک فک کر دیکھا جا رہا ہے ان پر کڑی نظر رکھے جاری ہے کہ آخر کار ان کی منشاہ کیا ہے جو گاڑیا پیچھے آٹی ہیں ان کے بارے میں بھی لے کر اور جیسے کہ آپ نے بھی بلکل ٹھیک کہا کہ ابھی اور بھی بہت سارے جو فلیش پائنٹ ہے خاصور سے ڈیپس آنگ پلینس اور ابھی تو فنگر ایری کی بات ہی نہیں ہوئی ہے فنگر ایری میں جہاں پر فنگر ایری نمبر پانچ پر آ کے چار اور پانچ کی بیچ پہ چینی سینہ بیٹی ہوئی ہے پیٹرلنگ کرنے کے لئے بھی روک رہی ہے بھارت کے سینہ کو وہ سب سے بڑے ابھی فلیش پائنٹ ہیں ان پر بھی دیکھنا ہوگا کہ ان پر پیچھے ہٹتی ہے چینی سینہ یہ نہیں یہ صرف ابھی ایک چھوٹی سی شروعات ہے دس انگیجمنٹ کی بلکل تو دیکھیں کس طریقے سے یہ بڑی خبر ساندھے نکل کر آ رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کو مجبوری بھی آپ کہہ سکتے ہیں چین کی فلحال دس انگیجمنٹ پرکریا کے تہت یہ مانا جا رہا ہے کہ چینی سینہ جو ہے وہ قریب ڈیڑھ کلومیٹر پیچھے کی طرف